تو وہیں ایم ایس پی کو لے کر میگھالے کے راج رپال ستیپال ملک کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایم ایس پی کو لاغو نہیں کیا گیا اور اسے قانونی درجہ بھی نہیں دیا گیا تو میوات کی اس خونی دھرتی سے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ لڑائی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑائی زوردار ہوگی نو جلے کے کیرہ غاب کی گوش علمی آیوجت کارکرم میں انہوں نے کہا کہ کسانوں کو پراجت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ڈرائیا جا سکتا ہے کسان پہلے دیر فقیر ہیں اور ایم ایس پی ہر حال میں لے کر رہی پہلے پرساسن کی طرف سے لکھتی پورٹر پہ کسان پڑے ہوئے اور وہ کسان نہیں تھے میں نے بتایا کسان منتری جی کو کہ انہوں نے ایک ایک آدمی چالیس چالیس گام کا چھوڑری ہے وہ پڑے ہوئے تھے سات سو لوگ مر گئے ڈلی سے اگر کوئی پتیا بھی مرتی ہے تو اس کے لیے بھی شوک سندیش جاتا ہے ان کے لیے کوئی شوک سندیش نہیں گیا وہ میرے سے رکا نہیں گیا اور میں ماننی بتان منتری جی سے ملنے چلا گیا اکبار والے بھائیوں کو میں کہوں گا کہ اس کو وہ دوسری طرح سے مانیں کڑی بار وہ لکھ دیتے ہیں کہ ستوال ملک نے پتان منتری پہ حملہ کیا وہ نہیں ہے لیکن جو سچ ہے وہ میں کہوں گا میں گیا اور میں نے انہیں کہا کہ صاحب یہ سالور ہو گیا ان کو پڑے ہوئے ہیں ان کو کچھ لے دے کے نپٹا دیجئے انہوں نے کہا ستوال سے لے جائیں کہ تم کیوں فکر کر رہے ہو انہوں نے بہت ہلکے میں لیا اس بات میں نے کہا صاحب آپ ان کو جانتے نہیں ہیں یہ تب جائیں گے جب آپ چلے جاؤں گے ایسا ہی نہیں کامیوا ہے تب ان کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن بعد میں سمجھ میں آیا بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی اور وہ قانون بھی واپس کیے لیکن ہمارا کام اس سے نہیں بننے والا جب تک MSP لاغو نہ ہو اور اس کو قانونی درجہ نہ ملے تب تک ہماری مانگیں بھوری نہیں ہوگی تو ابھی اگر MSP کو لاغو نہیں کیا تو میں آپ کے ہاں اس ماجم سے اس جگہ سے اس کن دھنٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ لڑائی ہوگی اور اس بار زوردار لڑائی ہوگی کسان اس دیش کے کسان کو آپ پراجت نہیں کر سکتے ہو اس کو آپ دھرا نہیں سکتے ہو چونکہ اس کے ایٹی نہیں بھیج سکتے اس کے انکم ٹیکس والے کو نہیں بھیج سکتے اس کو کہے سے دھرا ہوگے وہ تو پہلے فقیر ہیں اس کو تو کہیں کا چھوٹا ہی نہیں آپ میں تو وہ لڑے گا اور MSP لے کے رہے گا مس پی لاغو اس لیے نہیں ہو رہی یہ ایک پردھان منتری جی کا دوست ہے جس کا نام ہے اڈامی جو اس وقت ایشیا کا سب سے ماندار آدمی ہو گیا ہے پچ سال میں میں ایک دن مجھے آنا پڑتا جگ یہاں آتا ہوں تو میں گوہاتی ائرپورٹ پہ آتا ہوں گوہاتی ائرپورٹ پہ مجھے سچی سامری لڑکی ملی اوندستہ دیئے ہوئے میں نے پوچھا بیٹے آپ کہاں سے؟ ملی اینہ اور ملی اوپ زیادت یقین ہے یقین کرے